یسائیٰ دوبا وہ بات جو یسائیٰ بن عموس نے یہودہ اور یرشلم کے حق میں رویہ میں دیکھی آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداون کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداون کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداون کا کلام یرشلم سے سادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے آئے یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداون کی روشنی میں چلیں تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطیوں کی ماند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی سنت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاراگری کو سجدہ کرتے ہیں اس سباب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی زلیل ہوتا ہے اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا انسان کی انچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تقبر پست ہو جائے گا اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الفاج کا دن تمام مگروروں بلند نظروں اور متقبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور انچے ہیں اور بسن کے سب بلوتوں پر اور سب انچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر اور ہر ایک انچے برج پر اور ہر ایک فصیلی دیوار پر اور تصریف کے سب جہازوں پر غرض ہر ایک خوشنمہ منظر پر اور آدمی کا تقبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا اور تمام بت بلکل تفنا ہو جائیں گے اور جب خداوند اٹھے گا تو زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے در سے اور اس کے جلال کی شوقت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گسیں گے اس لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجھنے کے لیے بنائی ہیں چھوچندروں اور چمگادروں کے آگے پھینک دیں گے تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خلاف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہوار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں پاس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتروں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے